ڈاکٹر صاحب جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہمارے پینل میں ٹکر کے لوگی خان صاحب جس ڈگر پر ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں صرف خان صاحب ڈگر پر نہیں ہیں باقی بھی اسی ڈگر پر ہیں دیکھیں سب سے بڑا تو مسئلہ تو یہی ہے نا کہ دونوں طرف حکومتی جو سرکلز ہیں اور اپوزیشن کے سرکلز ہیں دونوں اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور اگر آپ نے سیاست کو چلانا ہے اور سیاست سیاسی اداروں کو ایک برتری دینی ہے سیاسی عمل کو فوقیت رکھنی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس قسم کے سیاست سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا دونوں کو اور اس کے نتیجے میں دونوں کا نقصان ہوگا اور ظاہر ہے جو پاورا میں ہوتا اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے اور جیسا میں نے کہا کہ لیڈ پاور کی طرف سے ہونی چاہیے دیکھیں آپ نے کہا جی وہ مفاہمت کی بات کی بات سے کیا فرق پڑتا ہے مفاہمت کی بات کے کوئی ماننے نہیں ہوتے عمل کریں نہیں عمل کیا آپ اس پورے فریم برگ کو دیکھیں نا اب پرابلم یہ ہے ہماری سب سے بڑی میں ایک بار بار اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ تجزیہوں کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ایونٹ کو سب ایونٹ سے علیدہ کر کے اس کو ہائلائٹ کر کے اس کے ذریعے ہر چیز ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں یہ سیاسی عمل کے جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ لوپس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو اوپر جا کے پڑتے ہیں جب تک آپ پورے سیاسی عمل کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کسی خاص ایونٹ سے مسئلہ حال نہیں کر سکتے ہیں لہٰذا اگر ڈائلاغ کرنا ہے تو اس کا آپ ماحول تو بہتر کریں نا مقدمے ہو رہے ہیں بیانات دیے جا رہے ہیں ایک لیڈر کچھ کہہ رہا ہے محول بہتر کرنے کی ذمہ داری حکومت وقت پر آئید ہوتی ہے